جنات ایک ایسا موضوع ہے کہ جن پر حضرت انسان ہمیشہ تجسس کا شکار رہا ہے جہاں آج کی سائنس ان معفوق الفطرت چیزوں کی موجودگی کو یکسر وہم قرار دے کر ان سے انکاری ہے وہیں بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنات ضرور اپنی موجودگی رکھتے ہیں کیونکہ ان کا قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر موجود ہے علماء کے نزدیک جنات میں بھی دو طبقات ہوتے ہیں جن میں سے ایک گروہ شیطان یعنی شیطانی کاموں کو فالو کرنے والا جبکہ دوسرا گروہ رحمان کہلاتا ہے جو اللہ کے نیک گزار لوگ ہوتے ہیں گروہ رحمان سے تعلق رکھنے والے جنات انسانوں ہی کی طرح باقاعدہ قرآن کریم کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور دینی احکامات پر پابند بھی رہتے ہیں ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ تک ایک ایسی ہی مخلوق کا واقعہ پہنچاتے ہیں کہ جس نے لاہور کے ایک بڑے دینی مدرسہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور آخر تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جناتی مخلوق ہے لیکن پھر اس کی بے خیالی میں ایک ذرہ سی غلطی نے اس کا راز افشان کر دیا لیکن دوستو اس سے پیش تر کہ اس پورسرار اور حیرتناکیوں سے بھرپور داستان کا باقاعدہ آغاز کریں آپ کو ایک یاد دہانی کروانی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہیں دوستو اس واقعے کا انکشاف لاہور کے ایک بڑے دینی مدرسہ جامعہ اشرفیہ سے فارغ تحصیل میعہ اشرف نے روزنامہ ڈیلی پاکستان کی ایک رپورٹ میں کیا میعہ اشرف نے بتایا کہ انہوں نے جامعہ اشرفیہ میں حضرت مولانا عبید اللہ سے دین کی تعلیم حاصل کی تھی دوران تعلیم انہوں نے کئی لوگوں سے یہ سن رکھا تھا کہ جنات بھی ان کے استاد محترم کے شاگرد ہیں وہ اس بات کا یقین تو رکھتے تھے کہ جنات کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور یہ مخلوق بھی انسانوں ہی کی طرح کھاتی پیتی اور عبادت کرتی ہے اور ان کی بھی معاشرتی اور آئیلی زندگی ہے میعہ اشرف کہتے ہیں کہ میری بھی جنات کو دیکھنے کی تمنا تھی کئی دوستوں سے اس کا ذکر بھی کیا لیکن ہر کوئی اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرنے کا مشورہ دیتا تھا ایک روز ہمارے ایک استاد جو ہم پر بہت شفقت فرماتے تھے انہوں نے میرا ذوق دیکھ کر مجھے کہا کہ میعہ اشرف بات ایسی ہے کہ جب سے استاد محترم نے حکم فرمایا ہے اب جنات طالب علم ظاہر ہو کر کلاس میں نہیں بیٹھتے اور اگر کوئی انسانوں کی طرح ہم میں موجود ہوتا ہے تو اسے اپنی جناتی جبلت کو ہر صورت میں کابو رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے میعہ اشرف بتاتے ہیں کہ جب میں نے اپنے استاد محترم سے جنات پر ظاہر ہونے کی پابندی کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے وہ واقعہ بھی سنا دیا جس کے بعد جنات کو ظاہری طور پر طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے سے منع کر دیا گیا انہوں نے بتایا کہ ایک روز ہم اپنے استاد محترم کے پاس موجود تھے اس وقت دس بارہ طالب علم وہاں پر تحصیل علم کر رہے تھے دراصل اس روز استاد محترم کی طبیعت خراب تھی وہ آرام فرما رہے تھے موسم شدید گرمی کا تھا لیکن اس روز بارش کی وجہ سے گرمی کا زور کم ہو گیا تھا اچانک استاد محترم حضرت مفتی عبیداللہ نے ایک طالب علم سے کہا کہ وہ پنکھا بند کر دے طالب علم نے آپ کا حکم سنتے ہی جی حضور کہا اور پھر اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنا ہاتھ سوچ بورڈ کی طرف بڑھایا جو اس سے دس فٹ دور دیوار پر چار فٹ اونچہ لگا ہوا تھا طالب علم کی یہ حرکت دیکھ کر سبھی ساتھی دم بخود رہ گئے اور خوف سے ان کے دیدے پھٹ گئے کیونکہ نہ جانے وہ طالب علم اس دن کس خیال میں تھا کہ اس کا بازو سوچ بورڈ تک لمبا ہو گیا اور اس نے سوچ نیچے کر کے پنکھا بند کر دیا اس کی یہ حرکت دیکھتے ہی استاد محترم نے اس کی سخت سردنش کی اور اسے فوراں مدرسے سے نکل جانے کا کہہ دیا اس روز ہم پر انکشاف ہوا کہ وہ طالب علم جنات میں سے تھا اور اس جیسے کئی جنات ہمارے ساتھ مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے لیکن پھر اس کے بعد ہم نے کبھی کسی جنزادے کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا البتہ کبھی کبھار استاد محترم سے بات چیت کرتے ہوئے کہیں سرگوشیوں میں ان کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جیسے کوئی نہائی تھی دیمے لہجے میں گفتگو کر رہا ہو دوستو میاں شرف کے بیان کردہ اس واقعے میں حقیقت کتنی ہے اور مبالگہ کتنا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے مگر بہرحال اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ جنات اپنا وجود ضرور رکھتے ہیں اور بعض اوقات وہ ظاہری شکل میں بھی سامنے آ جاتے ہیں اسلامی عقائد میں جنات کا وجود متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے اس مخلوق کا ذکر قرآن پاک میں آٹھ سورتوں کی بارہ اور سورہ جن کی پندرہ آیات میں موجود ہے جنات کی تخلیق کب اور کس طرح ہوئی بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی دو ہزار سال قبل تخلیق کیا گیا تھا قرآن حکیم میں اس کا ذکر کا ترجمہ ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شولے سے تخلیق کیا علماء کی رائے میں جنات میں نیک اور بد دونوں اقسام ہوتی ہیں یہ مختلف روپ دھار کر روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں انہیں میں سے ایک جن کا نام ابلیس تھا جو انسان کی دشمنی میں اندہ ہو گیا اور اس نے نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی محلت لے لی یہ وہی ابلیس ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس نے یہ انکار صرف اس تکبر ہی میں کیا گیا تھا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے تخلیق کیا گیا ہے اسی طرح جنات میں نیک اور بزرگ گروہ بھی تھے وہ اپنی ذات میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے جس کی اولین مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے جن کے تابع فرما رہ کر وہ مشکل سے مشکل امور سر انجام دیتے رہتے تھے اور دوسری مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت کی ہے کہ جب جنات کی ایک ٹولی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا تو ان تمام آیات اور تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات اپنا وجود ضرور رکھتے ہیں اور بعض اوقات اپنی ظاہری اشکال میں بھی نمودار ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس نے جنات کو دیکھا ہے تو اس کے اس دعویٰ کی صداقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے دوستو ہم سب امید رکھتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ایسی ہی انفرومیٹیو ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے بہت جلد کسی اور سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اردگیت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے